اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ابھی جی میں اپنے گارڈن میں نکلی تھی اپنے گراس کو چیک کرنے کے لیے کیونکہ اس میں میں نے گراس سیڈ ڈالے ہوئے سردیوں میں سنو اور فروسٹ کی وجہ سے گراس میں کافی فنگس آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہر سال اس کی ٹریٹ کرنی پڑتی ہے جہاں جہاں سے فنگس ہو وہاں سے فنگس نکال کے اس میں نیا گراس سیڈ ڈالنا ہوتا تو میں بس وہی چیک کر رہی تھی انشاءاللہ یہ ایک وی کے بعد لش گڑین ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا ہے اور ساتھ ہی جی میں باہر نکلی تھی تو سوچا کہ گاڑی بھی سٹارٹ کر لوں کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ آج کل گھر میں کھڑی ہوتی ہیں تو ویک میں ایک دفعہ ان کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ اچھا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹری وغیرہ ڈاؤن نہ ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ پھر میں یہ کام بھی ختم کر کے ایک دفعہ ہی گھر میں دوسرے کام سٹارٹ کروں گی تو پہلے میں نے گاڑی بھی سٹارٹ کی ہے اب دوسری کروں گی تو پھر جی میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کل بہت باہر کم جاتے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو ضرورت کے تحتی بار جانا ہوتا ہے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کریں تو بس اللہ میاں سے دعا ہے کہ جلدی اس وبا سے چھٹکارہ حاصل ہو اور سارے انسان ایک سکون کا سانس لیں یہ کام ختم کر کے ابھی میں گھر کے اندر آئی ہوں اور باہر میں نے واشنگ کر کے ڈالی ہوئی تھی تو وہ بھی ابھی میں اتار کے لے جاؤں گی موسم کافی پلوڈی ہو رہا ہے تو شاید بارش ہو جائے اس وجہ سے میں ابھی یہ ساری واشنگ اگر سوک گئی ہے تو میں اس کو اٹھا کے اندر لے جاؤں گی اور پھر گھر کی کلیننگ شروع کروں گی آج میں آپ سے اپنے ڈیلی روٹین جو دیا وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ سارا سمیٹھنے کے بعد جی میں اب موپ لگا رہی ہوں یہاں سے سارا ختم کرنے کے بعد پھر میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے جاؤں گی اور جو آج میں کھانا دیار کر رہی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کھانے میں جی میں آج بنا رہی تھی چکن کڑائی تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند ہے تو آپ بھی ٹرائی کریں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہو تو آپ لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ جی میں نے ون کیجی کی قریب چکن لیا اور اس میں جی چار سے پانچ ادت ٹوماتر جائیں گے اور ساتھ ہی جی ادھرک لسن ایک لیمن اور دو سبز مرچیں جائیں گی چلیے جی پھر میں بنانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے ایک پین لیوں گی اور اس میں چکن کو شامل کروں گی چکن کو میں ہاف بوائل کر لوں گی چکن میں نے پین میں شامل کیا اور اس میں ہاف کپ پانی شامل کیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ساتھ میں جی میں اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ تیار کروں گی یہ ٹوماتر میرے پاس فروزن تھے اس کے میں چھل کے اتار لیتی ہوں تو پھر ان کو جی میں کٹتی ہوں یہ میں نے تیار کر لیا جی کٹ کے ٹوماتر بھی اور ادھرک لسن کا پیسٹ بھی اور ساتھ میں جو اس میں مسائلے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی میں نے ایک ٹی سپون کرش چل لیا اور ساتھ میں ایک ٹی سپونی سالٹ لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹا ہوا دنیا لیا اور ہاف ٹی سپونی سفید زیرے کا پاورڈر لیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کرش کی ہوئی لیا میں نے چلیے جی دیکھتے ہیں چکن کہاں تک پونچیاں چکن آلماسٹ تیار ہے ابھی میں اس کو بتار لوں گی چولے سے اور چولے پہ جی دوسرا پین ٹکھوں گی اس میں پہن میں جی میں شامل کروں گی دو ٹی سپون آئل یہ تھوڑا کھلے مو والا میں نے پہن لیا یعنی چوڑا پہن لیا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کڑائی کی جب بنائی ہوتی ہے تو اس کے مسالے وغیرہ باہر نہیں نکلتے ابھی اس میں میں شامل کروں کہ ایدر کلسن کا پیسٹ اور اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ ہلکا براؤنش ہو جائے ابھی پھر ساتھ ہی میں اس کے ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی اور ٹوماٹروں کو ایک سے دو منٹ بھون کے میں چھوڑ دوں گی تھوڑا پکنے کے لیے اور ٹوماٹر جب اچھی طرح گل جائیں گے تو پھر میں اس کی بنائی کروں گی ٹوماٹروں کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ اس میں آئل نکل آئے ٹو gover 3 اٹھا ہا mais ٹوماٹروں اور ٹومٹروں نے آئل چھوڑ دیا تو ابھی میں اس میں چکن شامل کروں گی چکن میں نے ساری شامل کر لیا ٹومٹروں میں اور ابھی اس میں جی سارے مسالے ایڈ کروں گی گرم مسالہ اور بلیک پیپر میں جب بلکل کڑائی تیار ہو جائے گی تو پھر شامل کروں گی بس مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ساتھ کی جو اس کی جہنی ہے وہ بھی میں نکال لوں گی ایک بول میں اور کڑائی کے جب میں بونتی جاؤں گی تو ساتھ ساتھ میں اس کی جہنی بھی ایڈ کرتی جاؤں گی اسی طرح میں ساری جہنی جو اس میں استعمال کر لوں گی اور ساتھ میں کڑائی بھی تیار ہو جائے گی یہ آپ چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں اس کے ساتھ چپاتی تیار کروں گی ابھی چکڑائی آلماس تیار ہے اور ابھی اس میں میں نے بلیک پیپر اور گرم سالہ شامل کر دیا اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا آئل نکل آئے جب گرم سالہ اور بلیک پیپر اچھی طرح شامل ہو جائیں گی تو پھر میں اس میں لیمن ایڈ کروں گی اور پورا لیمن میں نے اس میں ایڈ کر دیا جائیں اور پورا لیمن میں نے اس میں ایڈ کر دیا جائیں اور اس کے اوپر سبز مرچ دنیا اور ادرک سے اس کو گارنش کر دوں گی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور گی جائیں اور گی جائیں الا فیس انا تو بہت شکریہ انا تو بہت شیر کے لئے اور ویڈیو دیکھنے ایڈیو دیکھنے دیکھنے میرے پر گی